اسلام علیکم ناظرین سیاست ایکسپریس میں آپ کا خیر مقتم ہے میں ہوں محمد شوکر آئیے ناظرین دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلٹن بلڈالتے ہیں ایک سرسری نظر سپریم کورٹ کی پانچ شکری دستوری بنچ نے تلنگانہ اور آنڈ پردیش میں مسلمانوں کو تعلیم اور ملازمت میں دیئے گئے چاسی سے تحفظات سے متعلق ارضیوں کا جائزہ لینے کے بعد آئینڈہ سمات ایک ہفتے کے لئے ملتوی کر دی سینئر وکی راجیف دھون نے حکومت تلنگانہ کی جانی سے اس کیس کی پیروی کی سابق وزیر و کانگریز کے سینئر قائد محمد علی شبیل کی جانی سے کانگریز کے سینئر قائد و سپریم کورٹ کے وکیل سلمان خوشید نے پیروی کی اور ان کے ساتھ شکیل احمد بھی موجود تھے جمعیت العلماء تلنگانہ وہ آنڈ پردیش اور سلطان العلم ایڈوکیشن سوسائٹی کے علاوہ دوسرے بھی اس کیس کے فریق ہیں کانگریز کے سینئر قائد جنادھن دیویدی کے بیٹے سمیر دیویدی نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی اور کہا کہ وہ وزیراعظم نرندر موڈی کی خیادت سے متاچر ہیں بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری ارون سنگھ کے موجودگی میں حکمران بی جے پی میں شمولیت کے بعد سمیر دیویدی نے شہری ترمیمی ایکٹ اور نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزن یعنی نرسی کے بارے میں بات کی اور عوام کو مشفرہ دیا ہے کہ وہ آگ کو پھیلنے سے پہلے ہی اکھٹا ہو جائے ادارے سیاست کی جانب سے شائع کردہ دسوی جماعت کے کوشن بینک کی بھینسہ گورنمنٹ بوائز اینڈ گرز اسکول کے طلبہ میں تقسیم عمل میں آئی اس موقع پر صدر معلومہ شہناز لطیف نے خطاب کرتے ہوئے سیاست کی تعلیمی اور فلاحی اسکیمات کو صراحتے ہوئے جناب زاہد علی خان کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر نمائندے سیاست ادھر احمد خان بھی تھے موجود مرکزی وزیف یوش گویل نے سپائیس بورٹ کی توصیح پر اہم فیصلہ کرتے ہیں نظم مواز کو ہٹ کورٹا بناتے ہوئے سپائیس اریجینل بورٹ تشکیل دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ بورٹ حلدی کی کاشت کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کرے گا حلدی کے علاوہ دوسرے مسالجات کے لیے بھی یہ آفیس کام کرے گا انہوں نے کہا کہ حلدی بورٹ سے زیادہ سپائیس بورٹ کا اریجینل آفیس خائم کرنے سے کیسانوں کو فائدہ ہوگا پیوش گویل نے کہا کہ نظم آباد کے کیسان جو چاہتے تھے اس سے بہتر بورٹ خائم کیا گیا ہے ٹکنیکی وجہات کے باعث مرکزی حکومت نے آندر پردیش حکومت کی جائیں کہ قواتین کے تحفظ کے لیے تیار کردا دشاہ خانم کو واپس روانہ کرتے ہوئے ساتھویں شیڈیل کو درست کر کے دوبارہ روانہ کرنے کی آندر پردیش حکومت کو ہدایت دی واضح ہے کہ آندر پردیش حکومت نے آندر پردیش دشاہ بل 2019 میں چند ٹکنیکی مسائل ہونے کا دعویٰ کیا اسمبلی نے واپس ہونے والے بل کو حکومت سے رجوع کر دیا تیار ایس پر انہیں پارلیمنٹ نامانہ گیش وراؤ نے گاندھی کے خواب دہی ترقیات کو چیز نہیں سکتا کہ تیار کی جائیں سے تلنگانہ میں شرمیندہ تعمیر ہونے کا دعویٰ کیا پارلیمنٹ میں صدر جمہوریہ کے ذائع تشکر مباہت میں سالیتے ہوئے نامانہ گیش وراؤ نے کہا کہ دہی ترقیات کو تلنگانہ میں اولین ترجی دی جا رہی ہے پلے پرگیتی پروگرام سارے ملک کے لیے مستالی پروگرام میں تبدیل ہو گیا ہے راجلنا سیرسلہ جلے کے گمبی راوپیٹ کے مخامی آکسفورڈ انگلیش میڈیم اسکول کے طلبانے نو ہزار روپے چندہ جما کر کے مخامی اول ایج ہوم میں اناج خرید کر تقسیم کیے اس موقع پر پرنسپل اسکول سنتو شریڈی اور اول ایج ہوم کے جمعیدار نرسہ گوڑ بھی تھے موجود سنویدان سرکشاہ سمیتی کریم نگر کی جانب سے آج نرسی، سی اے اے اور ان پی آر شعور بیداری مہم کا آغاز ہوا جس میں این ایم زاہد بیگ، اسٹرانگ کمیٹی ممبر اور دیگر ارکان نے حکومت کے فیصلے کے خلاف سخت غم و غصے کا اظہار کیا آج شام چھے بجے ارنم گارڈن فنکشن ہال میں اس سسلے میں شعور بیداری پروگرام کا انتخاب عمل میں لائے جا رہا ہے نومنتخب مینسپل کورپریشن میر سنیل راؤ نے آج میڈیا کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دوران انتخابات کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کریں گے اور ٹی آر ایس پارٹی سے وابسہ تمام ارکان کے انتخاب پر عوام کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر ڈپٹی میر سی سرو پر آنے کے علاوہ دیگر ارکان بھی تھے موجود سپریم کورٹ کی جانی سے دشاں معاملے کی تحقیخات کرنے کے لیے تشکیل کردہ جیوڈیشنل ٹیم دہلی واپس لوڈ گئی ہے اس آئی ٹی کی جانی سے پیش کردہ ریپورٹ کا بھی کمیشن نے جائزہ لیا ملزمین کے پوسٹ مارٹم، ری پوسٹ مارٹم اور ہائی کورٹ کے ریجسٹرار نے بند لفافے کا کور کمیشن کو پیش کیا باؤسوخ ذرائع سے پتا چلا ہے کہ کمیشن کے ارکان ایک ہفتے بعد دوبارہ ہیدرباد واپس آئیں گے اور انکانٹر کرنے والے پولیس ادداروں سے پوچھتا آج کریں گے کانگیس کے سینئر خائد و سابق رکن راجی سباہ ویہنمنٹ راؤ نے کانگیس صدر سونیا گاندھی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے شکایت کی ہے کہ کانگیس خائدین اہدوں کے لیے دشمن جماعت بی جے پی سے اتحاد کرتے ہوئے کانگیس کے اصولوں کا خون کر رہے ہیں انہوں نے اپنے مکتوب میں باز رابطہ الزام لگایا کہ یا چارام اور منیکنڈا بلدیات میں کانگیس نے بی جے پی سے ساز باز کر لی جو اسے کلے اصولوں کی سراسر خلاف پڑ دی ہے حیدربار ٹریفی پولیس حالت نشاہ میں گاڑی چلانے والے ڈرائیورز کے خلاف مہم جاری رکھی ہوئی ہے مہ جنوری کے دوران دو ہزار دو سو چوون ڈرائیورز حالت نشاہ میں پائے گئے اور ان کے خلاف چارشیٹ بھی پیش کی گئی اور انہیں نامپلی عدالت میں پیش کیا گیا ایڈیشنل کمیشنر پولیس ٹریفک نے بتایا کہ دو سو نوے افراد کو عدالت نے سزا دی اور تین افراد کے ڈرائیورنگ لائسنس مستقل طور پر منسوق کر دیے گئے عدالت نے ٹریفی قوائد کے خلاف ورزی پر دو لاکھ پچیس سزا روپیہ کی جرمانی بھی لگائے جیل کی سزا پانے والوں کو چنچر گوڑا جیل بھی منتقل کیا گیا تلنگانہ بی جے پی کے تجمعان رگونندن نے قاتون کی جانی سے ان پر اسمت ریزی کے تعلق سے لگائے گا الزامات کو مسترد کر دیا اور الزامات کو سیاسی سادشوں کا استقرار دیا اور خاتون پر جھوٹ الزام آیت کرنے کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ وہ تلنگانہ انسانی حقوق کمیشن سے وجہ ہو کر ان کے خلاف لگائے گا الزامات کی کوپی حاصل کریں گے سپریم کورٹ نے دہلی کے شاہن باغ میں دھرنا و مظاہرے کو ہٹانے سے مطالق درقاؤس کی فوری سماعت کی اپیل کے سلسلے میں منشننگ ریجسٹر کے پاس جانے کی درخواست گزار کو ہدایت دی درخواست گزار نندگی شور گرگ کی جانب سے چیف جسٹس س اے بوبری کی صدارت والی بینچ کے سامنے درخواست کا خاص طور سے ذکر کیا گیا اور فوری سماعت کے درخواست کی گئی لیکن عدالت عزمانے کہا ہے کہ وہ اس کے لیے منشننگ ریجسٹر کے پاس جائیں عرضی میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ شاہن باغ میں جاری دھرنا وہ مظاہرے کو ہٹایا جائے تاکہ کالمبی گنج شاہن باغ کا راستہ پھر سے کھل سکے اس کے لیے عدالت مرکلی حکومت اور مطالقہ محکومے کو دے حکوم بی جے پی لیڈر اندکمار ہگڑے کی جانب سے مہتما گاندھی کے تعلق سے دیے گئے متناسیح بیان پر اپوزیشن کے ہنگامے کی وجہ سے منگل کو لوگ صبح کی کاروائی میں خلل پڑا ایوان کی کاروائی کے آغاز کے ساتھ ہی اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے مہتما گاندھی کے بارے میں کناڑک کے بی جے پی لیڈر اندکمار ہگڑے کے متناسیح بیان پر شدید ردیامہ ظاہر کرتے ہوئے ہنگامہ کیا اور مہتما گاندھی امر رہے بی جے پی پارٹی گوڑ سے پارٹی گوڑ سے پارٹی ڈاؤن ڈاؤن جیسے نارے لگائے بعد ارکان ہاتھوں میں پلے کارڈ پی تھامے ہوئے تھے لوگ سبائی سپیکر نے بار بار ارکان سے خاموش رہنی کے اپیل کی باوجود اس کے صورتحال میں تبدیل ہی نہیں آئی جس پر کاروائی کو دوپہر تک کے لیے ملتوی کرنے کا کیا گیا اعلان سیاست میں انتخابات کامل مکمل ہونے کے بعد وزیراعلا تلنگانہ کے سیار نے اپنی توجہ نظم نصف پر کر دی ہے آئی ایس اوجہداروں کے بڑے پیمانے پر تبازے لے کے بعد وزیراعلا نے کلیکٹرز کانفرنس کا انخابات کرنے کا فیصلہ کیا ہے جانیہ مہد پندرہ فروری کو اندعوی باہمی انتخابات کے بعد سیاست میں انتخابی عمل مکمل ہو جائے گا آئندہ چار سال تک کوئی انتخابات نہیں ہیں گیارہ فروری کو صبح گیار بجے قدرتی بھول میں کلیکٹرز کانفرنس کا آغاز ہوگا اس جلاس میں وزیراعلا کے سیار کلیکٹرز کو حکومت کی فلاحیت کی مات حکومت کی ترجیحات نئے بلدی خانون پر عمل آوری کے بارے میں مشورے دیں گے جو بھی ترخیات کام جیرے التواہ ہیں انہیں جلد اجلد پورا کرنے کی بھی حکمت عملی کی جائے گی تیار سرنگانہ پولیس کے آپریشن اسمائل کی مضبط نتاج برامد ہو رہے ہیں یکم جنوری سے شروع ہوئی اس محیم میں تین ہزار چھے سو بچوں کو بچا لیا گیا ہے ان میں چھے سو سرسٹ نابالغ لڑکیاں بھی شامل ہیں تین ہزار چھے سو بچوں میں ایک ہزار نو سو بیاسی لڑکیوں کو ان کے والدین اور سرپرسوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ ایک ہزار چھے سو اٹھارہ کو ریسکیو ہو منتخل کر دیا گیا ہے لاپتہ بچوں کو تلاش کرنے اور بچہ مزدوری بندھوہ مزدوری دھیگ مانگنے اور سمگلنگ کا شکار بچوں کی تلاش کریے ہر سال جنوری یا جولائی میں آپریشن اسماعیل کیا جاتا ہے مرکزی حکومت نے آج نارسی پر ایک اہم بیان دیا ہے لوگصبہ میں وزارت داخلہ کی جانب سے تحریری طور پر بیان دیا گیا ہے کہ ملک بھر میں نارسی پر عملابری سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے مرکزی مملکت وزیر داخلہ نتیانند رائے نے لوگصبہ میں تحریری جواب دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ملک بھر میں نارسی پر عمل کرنے کا ابھی کوئی منصوبہ تیار نہیں کیا گیا ہے بی جے پی نے اپنے رہنما اندکمار ہیگڑے کو مہاتمہ گاندھی کے خلاف مبینہ تفسرے کے لیے پیر کو وجہ نمائی نوٹیز جاری کی ہے کناڑے کے بی جے پی صدر نلن کمار کٹیل نے پیر کو بتایا ہے کہ مرکزی قیادت نے ہیگڑے کو نوٹیز جاری کیا ہے پارٹی نے کاندھیز جی کو نشانہ بنانے سے متعلق ان کے تفسرے پر تخت اعتراض ظاہر کیا ہے اور ان سے وضاحت کی ہے تلب سپریم کورٹ کی نو ججوں کی بینچ سبریمالہ مندر میں خواتین کے داخلے سے متعلق معاملے کی اگلی سمات جمعیرات یعنی چھے فروری کو کرے گی چیف جسٹس ایس اے بوبڑے کی صدرات والی بینچ نے پیر کو ندرہ سانی کی درخواستوں پر مختلف ارضی گزاروں اور مرکزی حکومت کی دلائل سنے سالسلسل جنرل تشار مہتا نے مرکزی حکومت کی جانب سے دلیل پیش کی اور عدالت سے درخواست کی ہے کہ کیس کی سمات کھلی عدالت میں نہیں بلکہ بند کمرے میں کی جائے کورونا وائرس سے ہلاکت ہونے والوں کی تعداد اب چار سو پچیس ہو گئی چینی حکام کے مطابق کورونا وائرس کے دو ہزار تین سو پینٹالیس نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد چین میں وائرس سے متاثر افراد کی تعداد سینٹیس ہزار چھسو تریالیس ہو گئی ہے جن میں دو ہزار ساسو ارسٹھ افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے ابھی تک چھسو بتیس لوگوں کو اسپتالوں سے رسچارج کر دیا گیا ہے امریکہ میں کورونا کے گیارویں کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ ریاست کریلا میں بھی تیسرا کیسز سامنے آ گیا ہے تاہم چین سے باہر صرف فلیپائن میں ایک شخصی موت ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق ابھی تک چوبیس ممالک میں کورونا وائرس نے دے دیدست تک فقر آبازلے میں نوالک طالبہ کی ساتھ جنسی حراسانی کے الزام میں ہیڈ ماسٹر کی پٹائی کر دی گئی یہ واقعہ نواپیٹ میں آیا پیش سنگاریڈی زیلے کے ایک لڑکی نواپیٹ گاؤں میں اپنی نانی کے گھر میں رہتے ہوئے اسی گاؤں کے گورنمنٹ سکول میں چھٹی جماعت میں زیرے تعلیم ہے کشتہیا جو اس سکول کا ہیڈ ماسٹر ہے تین مہینوں سے تعلیبہ کو اپنی موبائل فون پر فہش تصاویت دکھا کر جنسی طور پر حراسان کر رہا تھا لڑکی نے اپنے والدین کو اس کی حرکتوں کے بارے میں بتایا جس پر برہم لڑکی کے والدین اور سنگاروں نے اسکول جا کر ہیڈ ماسٹر کی پٹائی کر دی اور ہیڈ ماسٹر کی معتلی کا کیا گیا مطالبہ وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ شاہنباغ اور جامعہ ملیہ کا شہریت قانون کی خلاف احتجاج ملک کو ڈکروں میں کردے کا تقسیم دہلی اسملے دیخوابات میں وزیراعظم نریندر موڈی ہیر کو ایک عوامی جلسے کو خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ شاہنباغ اور سلیم پور میں شہریت ترمیم خانون کی خلاف احتجاج محض ایک اتفاق نہیں بلکہ استعمال ہے بلکہ ایک قومی ایک جہتی کو نقصان پہنچانے کی ہو رہی ہے کوشش شوہر اور بیوی کے جھگڑے میں بیچ بچاؤ کرنے والے سسر پر برہم داماد نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں سسر شدید زفتی ہو گیا یہ افسوسناک واقعہ تیلنگانہ کی زلے جگتیال میں آیا پیش اطلاعات کے مطابق زلے کے گولہ پلی منڈل کے یس راج پلی گاؤں میں داماد سری نواز نے اپنے سسر راجی رڈی پر اس وقت فائرنگ کر دی جب وہ اس کی بیوی سے جھگڑے میں مداخلت کر رہا تھا فینڈیواز نے ریوالور سے اس پر پانچ راؤنڈ فائرنگ کر دی جس میں دو گولیاں راجی رڈی کے جسم میں کیوسٹ ہو گئے راجی رڈی کی صورتحال تشویش ناک بتائی جاتی ہے جسے علاج کے لیے فوری جفتیال اسپتال کر دیا گیا متدخل تو ناظرین سیاست ایکسپریس میں فلحال اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی موسیقی